دوستو جیسے آپ کو پتایا تھا نا پچھلی دفعہ یہ قربانی کے بارے میں کہ کس طرح کرنا ہے تو آپ میں سے بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ کس طرح سے قربانی کی جاتی ہے اور اس پر یہ قربانی کا جانور ہے ٹھیک ہے اس کو قربان کرنا ہے تو میرا مو اس طرف کعبہ شریف کی طرح ہے جس طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کو ایسے ہی ہم نے گرانا ہے کعبہ کی طرف ہی ایسے کر کے اس کو ایسے گرالیں گے یہ اب گر گیا نیچے ٹھیک ہے ایک لڑکے کو کہیں پاؤں پکڑ دی درا کے میں یہ اس طرح سے اس کے دونوں پاؤں پکڑا دیں گے ایسے کر کے اب یہ ہمارا زبا ہونے کے لیے ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہے زبا ہونے کے لیے ریڈی اس کو اس طرح ادھر سے پکڑیں گے اسے مو سے اگر کوئی پکڑنے والا ہے ٹھیک ہے نہیں پکڑنے والا تو آپ اپنا سیدھا پاؤں جو ہے اس کی گردن کے ساتھ اس سے سینے پیسے رکھیں یاد رکھیں یہ میں نے جو بتایا تھا یہ فتاوہ رزبیہ بیس بھی جلد کے اندر موجود ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اولاک سوار گھوڑے رسالہ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے وزن نہیں ڈالنا اس کے اوپر نہیں چڑھنا صرف ایسے پاؤں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھلے کو دینا ٹھیک ہے اور اپنے سیدھے ہاتھ سے تکبیر کہتے ہوئے ایک ہے یا دو ہیں جتنے انہوں نے بھی کرنا ہے تکبیر پڑنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح کر کے ایسے آپ پکڑیں گے اور یہ جو گردن ہے یہ پورا سر جو ہے یہ یہاں تک یہ جو پورا سر ہے یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اور یہ گردن ہے یہ سینہ آ گیا یہ سر آ گیا اور بیچ میں یہ ایک چپا اس کی گردن ہے صرف یہاں سے سینہ شروع ہو گیا یہاں سے اس کا سر شروع ہے یہ ایک چپا ہے اب اس چپے کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں دو انگلی ادھر دو انگلی ادھر یہ آ گیا اس کا زبا کرنے کا نشان یہ ایک چپا ہے یہ پانچ انگلیاں جتنا بھی یہ سینہ آ گیا یہ گردن آ گیا ایک چپا بیچ میں چار انگلیاں کو فاصل دو ادھر کر دیں دو انگلیاں اس طرف کر دیں یہاں سے آپ نے چھوڑی چلانی ہے اور اس میں چار رگیں ہوتی ہیں ایک ہلکوم جس میں سے سانس آتی جاتی ہے ایک مری جس میں سے کھانا پانی گزرتا ہے اور اس کے ساتھ دائیں اور بائیں دو اور نالیاں ہوتی ہیں خون والی جس کو وعدہ جائن کہتے ہیں اب جیسے ہی آپ چھوڑی چلائیں گے خال کٹنے کے بعد وہ چاروں کٹ جائیں گی اور چاروں کٹنے کے بعد ہڈی آ جائے گی تو اسلامی طریقہ یہ ہے یہ جو خراک والی بیچ میں اور سانس والی نالی یہ دونوں اور ساتھ میں اگل بغل میں اس کے خون والی نالی ہیں چاروں کٹ جائیں گی ہڈی تک چھوڑی پہنچیں گی تو اس کے بعد اپنے نوک وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا اور نہ ہی دلوالی نالی کٹنی ہے یہ جانور پر ظلم ہوتا ہے یہ چاروں نالیں کٹ جائیں گی تین بھی کٹ گئیں تو جانور زبا ہو گیا اور یاد رکھیں جو بھی زبا کرے گا وہ تکبیر پڑے گا تو پھر یہ جانور زبا ہو گا باقی اس پر ظلم وغیرہ کچھ نہیں کوشش کریں کھانا وغیرہ پہلے اس کو کھلا دیں پانی وغیرہ پلا دیں انشاءاللہ آپ کی قربانی ہو جائے گی پر اسی طرح سے یہ باقی جو ہے نا بڑے جانور جیسے بڑے جانور ہیں یہ چھوٹے جانور ان کو زبا کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے اس میں کوئی دوسرا طریقہ نہیں بڑے جانور بھی ایسی زبا کریں گے مرگی کو بھی ایسی زبا کیا جاتا ہے